ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل اسلامی کولڈنٹ پر درے دوستو آپ سب یہ سہدہ بن گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ کی نوٹفیکشن آسانی سے پہنچتی رہے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ ایک زمانی میں ایک سیمینار ہوا تھا تو ان کا ایک بڑا پروفیسر عیسائیت پر تقریر کر رہا تھا بڑے بڑے پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹرز اس سیمینار کے اندر مدعو تھے اور ایک مسلم لڑکا نوجوان وہ بھی پی ایش ڈی کر رہا تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا تو ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں ایک اللہ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جبرائیل علیہ السلام یہ ان تینوں کو خدا مانتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ کتنے خدا ہیں تو یہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ ایک ہے تین نہیں ہو سکتے تو اس نے کہا کہ آپ کی دلیل تو اس نوجوان نے کہا کہ دلیل ہمارا قرآن ہے تو اس نے کہا کہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کی کیا دلیل ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کا یہ سوپر کمپیوٹر کھڑا ہے اس قرآن کو ڈالو اس کمپیوٹر میں یہ سارا قرآن ونیس کے ہندسے کے ساتھ سفر کرتا ہے اس نے کہا کہ میں یہ قرآن دے رہا ہوں اس کو کمپیوٹر میں ڈالو اور اس کو گھوماو ساری آیات کو کہیں بھی اگر ونیس کا ہندسہ چھوٹ گیا تو پھر یہ قرآن وہ نہیں جو ہمارا نبی لایا تھا یا تو اس میں زیادتی ہو چکی ہے یا اس میں کمی ہو چکی ہے یا پھر اس میں تبدیلی ہو چکی ہے یا اس میں آگے کا پیچھے کر دیا گیا ہے یا پیچھے کا آگے کر دیا ہے اور اگر ونیس ہر جگہ چمکتا چلا جائے تو پھر یہ بات تہ شدہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو کوئی انسانی دماغ ایک ہندسے پر کبھی نہیں بھوما سکتا اور اب تم اپنی بائبل بھی ڈالو اور اس کو بھی دیکھو وہ ہر جگہ ٹوٹے گی میرا قرآن ڈالو کہیں نہیں ٹوٹے گا انہوں نے قرآن لے لیا اور ایک ہفتے کی محلت ماغی پھر انہوں نے ایک ہفتہ اس قرآن کو سپر کمپیوٹر میں گھومایا سادے قرآن کو ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ سمینار ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ چیک کیا ہے ہماری بائبل ٹوٹ گئی تمہارا قرآن کہیں نہیں ٹوٹا ہم مان گئے کہ یہ کتاب ناقابل تبدیل ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نہ گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے ستر آدمی اس مجمع کے اندر جو عیسائیت کا پرچار کرنے والے پروفیسر موجود تھے ان سبوں نے اسلام کا کلمہ بڑھ کر اسلام قبول کر مجمع نگ بڑھ کر سکتا ہے مجتمع